کہتے ہیں کہ یدی ایک پیڑ کو کٹنے کے لیے چھے گھنٹے ملے ہیں تو ان میں سے پانچ گھنٹے اپنے اوزار کو تیز کرنے میں بیتانے چاہیے لیلہ اس وقت انشمن کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹی ہوئی تھی اور کنال کو کٹنے کے لیے اسی اوزار کے بارے میں سوچ رہی تھی اس کے کان پر فون اور چہرے پر ایک گمبھیرتہ پسری تھی انشمن یہ سب ہوتا کافی وقت سے دیکھ رہا تھا لیلہ نے فون پر ایک کاسٹنگ ایجنٹ سے کہا میری بات دھیان سے سنو مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو ینگ ہو خوبصورت ہو اور ہاں جسے پیسوں کی ضرورت ہو کوئی ایسی لڑکی جسے کام کی ضرورت ہو اور جس پر میں ٹرسٹ کر سکوں جیسے ہی آپ کو کوئی ایسی ملے آپ سیدھے مجھے فون کیجئے گا اوکے ٹائنک یو اتنا کہہ کر لیلہ نے فون نیچے رکھ دیا انشمن نے تھوڑا سوچتے ہوئے کہا صبح سے دیکھ رہا ہوں تمہیں اب فلم کی کاسٹنگ کا کام بھی تم نے شروع کر دیا ہے یہ سن کر لیلہ نے ایک ہلکی مسکان کے ساتھ کہا یہ لڑکی کسی فلم میں کاسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ریل لائف کاسٹنگ کے لیے چاہیے یہ سن کر انشمن نے ناسمجھی میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں اس پر لیلہ نے ایک کٹل مسکان کے ساتھ کہا کنال کو یدی ختم کرنا ہے تو اسے اس کے ہی طریقے سے ختم کرنا ہوگا کنال نے مجھے پرباد کیا پہلے میری حمد توڑی اور پھر ریما کے فوٹوز لکھ کر کے میری ریپیٹیشن خراب کرنے کی کوشش کی ہی اس دی ریزن مجھ پر کوٹ کیس چل رہا ہے اور اب مجھے سمجھا گیا ہے کہ اسے ختم کرنے کے لیے اسی کا طریقہ اپنانا ہوگا یہ انہوں انشمن کنال کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ لڑکیاں اسے لڑکیوں کے ایموشن سے کھیلنے کی لط لگ چکی ہے اور اب میں اسی لط کا فائدہ اٹھا کر یہ کنال کے چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گی لیلہ کی آنکھوں میں جنون کی آدھ انشمن صاف دیکھ سکتا تھا مگر لیلہ کے من میں کیا چل رہا تھا اس کی خبر کسی کو نہیں تھی اگلی صبح لیلہ اس کاسٹنگ کمپنی کے آفس میں ایک لڑکی کے سامنے بیٹھی اسے اوپر سے نیچے نہار رہی تھی ان دونوں کی بیچ خاموشی تو تھی ہی مگر اس لڑکی کے چہرے کا اتاولہ پن آسمان چھو رہا تھا اس نے لگ بھگ اچھلتے ہوئے کہا مام ام سوری پر میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں آپ کے جیسے ہی چھوٹے گھر سے ہوں اور آپ جیسے ہی بڑے سپنے دیکھے ہیں میں نے آئی کھانٹ بلیو کہ میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں اس طرح یہ سن کر لیلہ کے چہرے پر ایک مسکان آگئی اس نے اپنی خورسی پر ٹکتے ہوئے کہا نام کیا ہے تمہارا یہ سن کر اس لڑکی نے پھر اسی اتاولے پن کے ساتھ کہا پریہ ہے میرا نام میم پریہ سنگھانیا اس پر لیلہ نے تھوڑا گمبیر ہوتے ہوئے کہا دیکھو پریہ تمہارے گھر کی پرابلم میں سالف کر دوں گی مگر جس کام کے لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے وہ تھوڑا مشکل ہے اپنا پورا ٹائم تمہیں یہاں دینا پڑے گا اور اس کے لیے میں تمہیں اچھا خاصا پیسہ بھی دینے کو تیار ہوں تقریباً دس لاکھ روپے لیکن کیا تم میرا کام کر پاؤ گی یہ سن کر پریہ کے چہرے پر حیرانی کے بادل چھا گئے تس لاکھ جی میم آپ کے لیے تمہیں کچھ بھی میرا مطلب ہے بس آپ بتائیے کرنا کیا ہوگا پریہ کا یہ جواب سن کر لیلہ کے چہرے پر وہ کٹل مسکان دوبارہ لوٹ آئی تھی وہ سمجھ چکی تھی کہ جیسی لڑکی اسے چاہیے اب اسے مل چکی تھی لیلہ نے اپنے بیک سے ایک لاکھ روپے نکالے اور پریہ کو دیتے ہوئے کہا یہ بکنگ ایڈوانس ہے لیکن یہ بات بھی دھیان رکھنا کہ اگر تم نے اس کام میں مجھے ڈبل کروس کرنے کی کوشش کی تو کبھی انڈسٹری میں خوش نہیں پاؤ گی لیلہ نام ہے میرا میں جب اپنی فیملی سے بدلہ لے سکتی ہوں تو تم کچھ نہیں ہو پریہ یہ سن کر تھوڑا ڈر گئی اس نے لیلہ کو وشواس دلاتے ہوئے کہا میں آپ کو دھکا دینے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی میں جانتی ہوں آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے اور آپ نے کیسے اپنا بدلہ لیا ہے آپ مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی ہیں میم اس دوران سروج اپنے نئے گھر میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہی تھی اس طرح کا گھر نوکر چاکر اور یہ زندگی اس نے سپنے میں بھی نہیں دیکھی تھی اتنے بڑے گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے سروج ٹی وی کے ریموٹ کو بار بار دیکھتے ہوئے چینل بدلنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ تب ہی دروازے پر ہوئی ایک تستک سے اس کا دھیان ٹوٹا اس نے جا کر دروازہ کھولا ہی تھا کہ ایک پل کو سروج سہم سی گئی اس وقت اس کے سامنے دھیرج کھڑا تھا وہ کچھ کہہ پاتی اس کے پہلے ہی دھیرج نے اس گھر کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا واہ اچھا گھر دیا ہے تیری ہیلوین بیٹی نے اس پر سروج نے ایک کرو کے ساتھ کہا ہاں بیٹی ہے میری گھر تو اچھا دے گی ہی یہ سنکر دھیرج نے دروازے کو دھکیل کر اندر آتے ہوئے کہا ہاں اب وہ بیٹی بن گئی تیری پیسے جو دے رہی ہے تجھے تیرا سہی ہے سروج جہاں پیسے وہاں تُو پہلے میں دیتا تھا پیسے تو میرے ساتھ تھی اور اب پالا ہی بدل لیا اپنے قدم پیچھے لیتے ہوئے سروج نے تھوڑا سہمی ہوئی آواز میں کہا جو بھی ہو تجھے کیا میں آیا کیوں ہے تو مگر دیرج واپس جانے کے لیے نہیں آیا تھا تو اس کی آنکھوں میں تیرتا گصہ سروج کی گھبراہٹ بڑا رہا تھا دیرج نے ایک چڑھ بھری آواز میں کہا تُو نے گلت کیا میرے ساتھ سروج اپنی اُس ہیروین بیٹی کے لیے مجھے ایک چھٹکے میں چھوڑ کر بھاگ گئی چھوٹ کے بدلے چھوٹ دوں گا تجھے میں اتنا کہہ کر دیرج نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کی باہر کھڑے واشمن نے آ کر اسے پکڑ لیا سروج بس گھری سیمی سی سوفے پر بیٹھی اور اس کی نظریں دیرج کی طرف ہی تھی دیرج خود کو چھڑانے کی پور جور کوشش کر رہا تھا مگر اس ہٹے کٹے واشمن پر اس کا زور نا کے برابر چل رہا تھا اپنے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے دیرج نے دھبی ہوئی آواز میں کہا کب تک بچے گی تُو ہراؤں گا اپنا حساب مانگنے پھر آؤں گا اتنا کہنا ہوا ہی تھا کہ وہ واشمن گسیٹ تا ہوا دیرج کو باہر لے گیا اور سروج اب بھی ڈھری سیمی سی وہیں بیٹھی رہی خوف اس کی رگوں میں دوڑتے خون کی طرح پہرا تھا اگلے ہی دن سروج لیلہ کے سامنے بیٹھی تھی سروج اب تک کی ساری کہانی سنا کر خاموش ہو گئی تھی لیلہ نے سروج کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ماں مجھے پتا تھا دیرج کمینہ ہے پر وہ گھر کے اندر گھس کر ایسی حرکت کرے گا اس کا اندازہ نہیں تھا مجھے پر میں دیرج کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا اس وقت تو میں وہاں موجود ہی نہیں تھی جو کرنا ہے وہ آپ کو ہی کرنا ہوگا گھس سنکر سروج نے گھبرائی ہوئی آنکھوں سے لیلہ کو دیکھا وہ کچھ کہ پاتی اس کے پہلے ہی لیلہ نے تھوڑا سوچتے ہوئے کہا ماں وہ پھر آپ کو پریشان کرنے آسکتا ہے اور اسے روکنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے آپ خود جا کر اس آدمی کی ایف آئی آر پولیس میں لکھوائیے یہ سنکر سروج نے ایک دھیمی سی آواز میں کہا میں کیسے مطلب تو ہی سوچ پتی تھا میرا وہ میں کیسے اس کی پولیس میں شکایت کر سکتی ہوں اس پر لیلہ نے تپاک سے کہا اگر وہ آپ کا پتی ہوتا تو ایسی حرکت نہیں کرتا ماں اور اسے آپ کی نہیں میرے پیسے کی ضرورت ہے اور مجھے پتا ہے کہ اگر پلیس سمجھ یہ اور ہاں جب آپ اس دیرچ کی شکایت کروگی تو ایف آئی آر میں یہ بھی لکھوانا کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا 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 ہے اور ساتھ ہی آپ کی پیٹی کے ساتھ وہ کیا کیا کرتا تھا پلیس والے اس طرح کے کیس کو بہت اچھے سے ہینڈل کرتے ہیں دیرچ لمبے ٹائم کے لیے جیل میں سڑتا رہے گا لیلہ کی یہ بات کہیں نہ کہیں سروج کو بھی ٹھیک لگ رہی تھی اس نے گھاری ہوئی ہواز میں کہا ٹھیک ہے بیٹا اگر تو کہتی ہے تو میں آج شام کو ہی جا کر دیرچ کی ریپورٹ لکھوا دوں گی اتنا کہہ کر سروج لیلہ کے گلے لگ گئی وہیں لیلہ کے چہرے کی مسکان صاف بتا رہی تھی کہ لوہے کو لوہے سے کاٹنے کی اس کی یہ ترکیب اب کام کر گئی تھی لیلہ اور ریمہ کو آپس میں دشمن بنانے کے بعد کنال اپنی زندگی میں مشغول ہو گھر جانے کے لیے کنال اپنے آفس سے باہر آیا ہی تھا کہ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی کی آواز نے اسے روک لیا سر یہ لڑکی صبح سے بیٹھی ہے آپ سے ملنا چاہتی ہے یہ سن کر کنال نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اس کے سامنے پریہ بیٹھی ہوئی تھی کنال نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے کہا ارے ابھی کوئی نئی فلم کی کاسٹنگ نہیں ہو رہی ہے اسے جانے کو کہ دو اتنا کہتے ہوئے کنال تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر جانے لگا اسے جاتا دیکھ پریہ ہاتھ میں اپنا پورٹ فولیو لیے لگ بگ بہت دور سے آئی ہوں اور بس آپ کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتی ہوں یہ سن کر کنال نے کھیچتے ہوئے کہا ارے میں کہا کوئی بھی فلم کی شوٹنگ نہیں ہو رہی ہے فلال آپ اپنا پورٹ فولیو ریسپشن پر چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے اگر تمہارے لیے کوئی فون کروا دوں گا ٹھیک ہے یہ سن کر پریہ نے کنال کے تھوڑا قریب آتے ہوئے کہا سر میں صرف فلم کی ہی بات نہیں کر رہی ہوں اور آپ کو تو ایکٹریس کی ضرورت اور بھی کاموں میں پڑھتی ہوگی نا یہ سن کر کنال کے چہرے پر ایک کٹل مسکان آگئی وہ تھوڑی دیر تک پریہ کو یوں ہی اوپر سے نیچے دیکھتا رہا اور پریہ کی ادائیں اور اس کی وہ خوبصورتی پر آخر کنال کا دھیان آ ہی گیا کچھ دیر بعد کنال اور پریہ اس کی کار میں چلے جا رہے تھے کنال نے کار چلاتے ہوئے کہا ہاں تو کیا کہہ رہی تھی کہاں سے آئی ہو یہ سن کر پریہ نے ایک ہلکی مسکان کے ساتھ کہا اب کہاں سے آئی ہوں یہ جان کر کیا کریں گے کیا کیا کر سکتی ہوں یہ پوچھئے سر یہ کہتے ہوئے پریہ کی نشیلی آنکھیں کنال کو گھر رہی تھی اور کنال وہ کچھ کہہ پاتی اس کے پہلے ہی کنال نے تھوڑا سوچتے ہوئے کہا دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم کیا کرنے کی کوشش کھٹ رہی ہو پر جب سے یہ میٹو شروع ہوا ہے میرا کافی زیادہ نقصان ہو چکا ہے اس لئے میں فیلحال ان سب سے تھوڑا دور ہی بیچ پسر گئی کنال نے ایک نظر پریہ کو دیکھا اور پھر کار کے دروازے کو پریہ سمجھ چکی تھی کہ ابھی کنال اس پر بھروسہ نہیں کرے گا وہ بس ایک ہلکی مسکان کے ساتھ کار سے اتری اور کنال چہرے پر گلتی کا بھاو لیے وہاں سے چلا گیا کنال اس وقت اپنے لیونگ روم میں بیٹھا ہاتھ میں وسکی کا گلاس لیے پریہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا نشے میں اس کی لط دھیرے دھیرے اس پر ہاوی ہو رہی تھی کاش تھوڑا اور جان لیا ہوتا اس لڑکی کے بارے میں بس یہی خیال اس سوچ سوچ کر وہ تمہارا خود کو روکنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ تب اس کے فون پر ایک میسیج آیا فسکی کی گھونٹ لیتے ہوئے اس نے میسیج کھولا ہی تھا کہ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی اس میسیج میں ایک نیوڈ فوٹو تھا اور نیچے لکھا تھا سر میں پہلے آپ کا بھروسہ جیتنا چاہتی ہوں اور اپنا یہ فوٹو میں خود اپنی مرضی سے بھیج رہی ہوں آپ کو بلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا آپ کی بہت بڑی فین ہوں سر کہا تھا کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں میں یہ دیکھ کر کنال کے من میں چل رہی لڑائے اب ایک طرفہ ہو چکی تھی پریہ اس میسج کو بھیجنے کے بعد ایک گہری الجن میں پڑی تھی اگر کنال نے کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو میسج بھیجے ہوئے اب کافی وقت ہو چکا تھا اور تب ہی اپنے فون پر آئے میٹ می اٹ ہٹیل تاج روم 1202 اس وقت پریہ کے ساتھ لیلہ بھی وہاں موجود تھی لیلہ جانتی تھی کہ نیوڈ دیکھنے کے بعد کنال خود کو ذرا بھی نہیں روک پائے گا اور اب پلان کا سب سے بڑا حصہ اپنی شکل لینے لگا تھا اگلی صبح کنال ہٹیل تاج کے اس کمرے میں پریہ کا انتظار کر رہا تھا چہرے پر اتاولہ پن اور آنکھوں میں خوص لیے کنال نے وسکی کا پیک بنایا ہی تھا کہ تب ہی دور بیل کی آواز سن کر اس کے چہرے پر ایک مسکان آگئی اس نے جا کر دروازہ کھولا ہی تھا کی پریہ کو سامنے دیکھ کر وہ اپنی نظرے اس کے بدن سے ہٹا ہی نہیں پایا وہ چھوٹی ڈریس سیڈکٹیو میک اپ اور وہ ادا کنال کو پاگل کر دینے والی تھی کنال کے کھلے ہوئے موں کو اپنے ہاتھوں سے بند کرتے ہوئے پریہ نے کہا اب اندر بھی بلاؤگے یا نہیں یہ سن کر کنال کا دھیان ٹوٹا اور اس نے ہڑ بڑاتے ہوئے کہا ارے وہ آو اندر آو نا اندر آ کر پریہ نے اپنا بیک سامنے رکھی ٹیبل پر رکھا اور سامنے بستر پر جا کر بیٹھ گئی کنال کی نظر اب بھی پریہ پر ہی ٹکی چہرے پر ایک کٹل مسکان لاتے ہوئے کنال نے کہا تکلیف تو نہیں ہوئی یہاں آنے میں پھر سن کر پریہ نے کہا اب تک تو نہیں ہوئی مگر بینا ڈرنک کے ضرور تکلیف ہو جائے گی یہ سن کر کنال اپنی مسکان کو بڑی کرتے ہوئے بار کاؤنٹر پر جا کر ایک ڈرنک بنانے لگا دیکھتے ہی دیکھتے کنال نشے میں دھوت ہونے لگا اور پریہ بھی یہی چاہتی تھی بیڈ پر کنال کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس نے کہا سر مان گئی آپ کو آپ نے ہی اپنی گرل فرنڈ کے فوٹوز لیگ کر دیئے تھے نا سنکر کنال نے لڑک کھڑاتی ہوئی آواز میں کہا یہ تمہ کیسے پتا چلا اس پر پریہ نے ہستے ہوئے کہا سر جتنی بیوکوف میں دیکھتی ہوں اتنی ہوں نہیں آپ کا پلان اچھے سے سمجھ گئی میں دو بلیوں کو لڑا کر روٹی کھانے والے بندر کو اچھے سے جانتی ہوں میں پریہ کی بات سن کر کنال ہسنے لگا اور ہستے ہستے اس نے بولنا شروع کیا دماغ تو ہے تم میں سچ بول رہے ہو تم میں وہی بندر ہوں جس نے ان دونوں بلیوں کی زندگی برباد کی ہے میں نے ہی لکھ کیے تھے اس ریمہ کے فوٹوز اور وہ لیلا اپنی اوقات بھول گئی تھی سالی بھول گئی تھی کہ اس کی جگہ فلم کی سیٹ پر نہیں میرے بستر پہ ہے کنال کا ہنگکار اپنے آپ اس کے موہ سے ساری باتیں قبول کروا رہا تھا لیکن وہ اس بات سے پوری طرح بے خبر تھا کہ جو بیگ پریہ نے اس کے ٹھیک سامنے رکھا تھا اس میں لیلا کا ایک چھوٹا سا سپائی کیمرہ کنال کا یہ بیان ریکارڈ کر رہا تھا اور ایک ایک کر کے پریہ لیلا کے کہے انصار کنال سے وہ سارے سوال پوچھ رہی تھی جس کے جواب کنال کو پوری طرح برباد کر دینے کے لیے کافی تھے آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے تیون into the audio film project with director Vikram Bhatt Monday to Saturday رات 9 بجے ساتھ ہی سنیے Red FM India اور سب ہی leading podcast apps پر Red FM بج جاتے رہو